اسلام علیکم دوستو ویلکم تو شفیق جعفری آفیشل دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فلحال اس دنیا کے اندر انسان کی جو قیمت ہے وہ انسان کے ہاتھ میں اس کا ہنر یا اس کا سکل ہے جتنا آپ لوگوں کے ہاتھ میں سکلز ہیں اتنی آپ کی قیمت زیادہ ہے آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو ایک ایسا سکلز سکھانے کے لیے جا رہا ہوں جس کی مدد سے وہ سیکھ کے وہ سکلز سیکھ کے اور پھر اس کی مدد سے آپ لوگوں نے انشاءاللہ اپنے گھر بیٹھے بہت سارا پیسہ کمانا ہے کم سے کم اتنا پیسہ تو آپ لوگوں نے کمانا ہی ہے جتنا ایک اچھی جوب والا بندہ صبح نو سے شام پانچ وجہ تک کسی کے ماں تحت نوکری کر کے کماتا ہے انشاءاللہ ہم نے اس سے زیادہ پیسہ اس ایک سکلز کو اس ایک ہنر کو سیکھ کے کمانا ہے پہلے آپ لوگوں کو میں یہ سکلز سکھاؤں گا کمپلیٹ اس کو آپ کو اپنے اوپر بھی ایمپلیمنٹ کرنا پڑے گا جب تک آپ اپنے اوپر اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کریں گے اس سکل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ آگے ہمیں ارننگ نکال کے نہیں دے سکتا تو اس کو آپ لوگوں نے پہلے اپنے اوپر ایمپلیمنٹ کرنا ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اس کے تین طریقے بتاؤں گا تین سمارٹ ویز بتاؤں گا جن سے آپ نے اس سکل کو استعمال کرتے ہوئے ارننگ کرنی ہے ٹھیک ہے سٹیپ بے سٹیپ ایک ایک چیز سیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ یہ ضرور سوچیں گے کہ آج الحمدللہ میں نے ایک بہت اچھی چیز سیکھی ہے اور پھر اس سے پیسے کمانے کا ذریعہ بھی بنانا ہے آپ لوگوں نے وہ کیسے بنانا ہے ساری چیزیں ڈیٹیل انشاءاللہ سٹیپ بے سٹیپ اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا تو ویڈیو کو لائک کریں فرس ٹیپ میں چلنا پہ تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ دی رہیں تو چلتے ہیں کمپیٹر کی سکرین کے اوپر اور سٹیپ بے سٹیپ سارا کام سیکھتے ہیں جی تو فرینڈس سب سے پہلے آپ لوگوں نے آنا ہے گوگل کے اوپر گوگل پہ آکے آپ لوگوں نے لکھنا ہے گوگل می بزنس یہ لکھنے کے بعد یہ اس طریقے کا ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو پہلا لنک ہوگا اس کو آپ لوگوں نے نیو ٹیپ کے اندر اوپن کرنا ہے یہاں پہ اوپر آپ لوگوں کو لکھاوا نظر آ جائے گا کہ گوگل ڈاٹ کام انٹل این پی کے سلیش بزنس ٹھیک ہے آٹومیٹیکلی گوگل اس کو بزنس کٹیگری میں اوپن کر دے گا تو یہاں پہ اگر آپ لوگ نیچے اس کو کمپلیٹ پڑھیں تو یہ آپ لوگوں کو بتا دے گا کہ یہ کیسے ورک کرتا ہے کس طریقے سے اس کا ورک فلو ہوتا ہے تو سمپلی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے منیج ناؤ کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگ منیج ناؤ کے اوپر کلک کریں گے تو اس طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے ایک پیج آ جائے گا اور یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ لوگوں نے اپنے بزنس کا نام دینا ہے فور ایکزمپل آپ الیکٹریشن ہیں فور ایکزمپل آپ لمبر ہیں یا اس کے بعد اے سی رپیئر کرنے والے ہیں آپ لوگوں کا گاڑیوں کا کام ہے آپ کا موبائل کا کام ہے آپ کی کوئی شاپ ہے آپ کچھ بھی کرتے ہیں گھر بیٹھ کے کوئی چیز بناتے ہیں سیل کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو مرضی بھی آپ لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ میں کام کر سکتا ہوں اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں نے یہاں پہ نام دینا ہوگا فور ایکزمپل یہاں پہ میں دے دیتا ہوں میرے بزنس کا نام ہے شفیق تو یہاں پہ میں نے اپنے بزنس کا نام دے دیا شفیق ڈیجیٹل مارکٹنگ ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے کر دیا کونٹینیو جیسے ہم اس کو کونٹینیو کریں گے تو یہاں پہ یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ چوز یور بزنس ٹائپ آپ کے بزنس کی ٹائپ کیا ہے آپ سرویسز دیتے ہیں مطلب کہ آن ریل ریٹیلر ہیں مطلب کہ کسٹومر پرچیز کرتا ہے یا کسٹومر وزٹ یور بزنس آپ سے پرسنلی آکے ملتا ہے اس کے بعد آہد جی سرویس بزنس یور بزنس میں ایک وزٹ ٹو کسٹومر ٹھیک ہے مطلب کہ کسٹومر کو وزٹ کرنا پڑتا ہے آپ کے بزنس کے اوپر تو آئی تینک تو آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے شاید یہ والی کٹیگری جو ہے وہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں نے زیادہ سیریس نہیں لینا آگے جا کے ہم اس کو سب کٹیگریز بھی کرتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد نیکسٹ یہ کٹیگری کہہ رہا ہے جی کہ بزنس کی کٹیگری بتائیں تو فور ایکزمپل میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ڈیجیٹل مارکٹنگ ٹھیک ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ یہاں پہ دیکھیں کتنی نیچے ٹائپس آ جاتے ہیں یہ دیکھیں نیچے چلتے جائیں تو یہ دیکھیں ہر قسم کی جو بھی مطلب کہ آپ لوگوں کا ویلڈر کا ہے ڈرائیونگ کی ہے ریسٹوڈنٹ ہے اس کے بعد ڈریسز کی ہے پرنٹر کی سرویسیز ہیں جو مرضی سرویسیز ہیں وہ یہاں پہ ساری آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ڈیجیٹل مارکٹنگ یہاں پہ ڈیجیٹل مارکٹنگ نہیں آ رہا تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں مارکٹنگ مارکٹنگ ایجنسی مارکٹنگ ایجنسی مزید آگے جا کے ہم اپنی پروفائل کے اندر اس کو مزید اچھا کیٹیگرائز کر سکتے ہیں یہ اپشنل ہے اس کو آپ لوگوں اپشنل بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کا فور ایجیمپل آپ لوگوں کی شاپ ہے اسلام آباد کے اندر تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اسلام آباد راول پنڈی اس کے گرد و نباہ کا نام دے دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے پاکستان اگر آپ کا پاکستان میں ہے بنگلہ دیش میں ہے یو اے ای میں ہے سعودی عربیہ میں ہے جہاں پہ ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا نمبر لوکیشن دے دینا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا فون نمبر دینا ہے اس کے بعد اگر آپ لوگوں کی ویب سیٹ ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے لنک دینا ہے نہیں ہے تو نو پرابلم یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا فون نمبر دینے اور نیکسٹ کرنا ہے تو ہم نے نیکسٹ پہ کلک کیا تو جیسے ہم نے نیکسٹ پہ کلک کیا تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے put your business on the map map کے اوپر اپنے بزنس کو put کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے continue پہ کلک کریں گے تو جیسے ہم continue کے اوپر کلک کریں گے تو ابھی آپ لوگوں کے سامنے ایک انٹرفیس اوپن ہوگا یہاں پہ یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے enter your mailing address یہ آپ لوگوں نے وہ address دینے جہاں پہ آپ لوگوں کی ڈاک آتی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ جہاں پہ آپ لوگوں کو post آتی ہے کیونکہ گوگل کی طرف سے بھی آپ لوگوں کو ایک post آئے گی اوکے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا street address دینے یہاں پہ اپنا sector اس کے بعد city postal code اور next ٹھیک ہے اس کو verify later بھی کر سکتے ہیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں تو verify later کر رہے ہیں فیلحال میں تو یہاں پہ later کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ add your services آپ کیا کیا services دے سکتے ہیں ٹھیک ہے marketing agency کے اندر کیونکہ میں نے select کیا تھا کہ میں marketing agency ہوں تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے جی کہ اس کے اندر آپ اور کیا کیا services دے سکتے ہیں ویڈیو marketing enter کرنے کے بعد یہاں پہ add custom service ایک اور add کروں گا یہ اس جگہ پہ اور یہاں پہ میں لکھوں گا کہ ویڈیو branding social media marketing ٹھیک ہے یہ ساری میں نے یہاں پہ enter کر دی enter کرنے کے بعد میں اس کو کروں گا next پہ click آپ لوگوں نے اپنے business کے حوالے سے اپنے کام کے حوالے سے آپ لوگوں نے یہ enter کرنا ہے اب وہ غیرہ ہے کہ business hours کیا ہوں گے میں کہتا ہوں جی کہ میں Sunday والے دن کام نہیں کرنا چاہتا باقی سارے دن کام کروں گا تو آپ لوگوں نے اس کو ساروں کو open کر دینا ہے ٹھیک ہے فلاں فلاں دن میں کام کر سکتا ہوں اوکے یہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے next پہ click کر دینا ہے اب یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ please provide the valid time کس time سے لے کے کس time تک آپ available ہوں گے تو time آپ for example 24 hours available ہیں میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں کہ 24 hours available ٹھیک ہے سب کے اندر میں تو 24 hours ہی کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ اپنے لحاظ سے اس کو set کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگوں کا دل کریں اوکے ہو گیا تو یہ ہو گیا ہمارا یہاں پہ یہ step complete اس کے بعد ہم نے click کرنا ہے next پہ تو جیسے ہم next کے اوپر click کریں گے تو اس طریقے سے آپ لوگوں کو آ جائے گا کہ add messaging ٹھیک ہے کہ customer direct آپ لوگوں کو message کرے ٹھیک ہے directly وہ آپ لوگوں کو message کرے تو آپ accept کرنا چاہتے ہیں message تو میں کہتا ہوں جیس میں accept کرنا چاہتا ہوں آپ اس کو skip بھی کر سکتے ہیں تو میں فی الحال کے لیے اس کو next کرتا ہوں اور آگے چلتے ہیں جناب یہاں پہ آ جائے تو یہاں پہ آ کے آپ لوگوں نے اپنے بزنس کے بارے میں تھوڑی سی description دینی ہوگی نہیں لکھنی آتی no problem google کے اوپر جائیں یہاں پہ جا کے google پہ جا کے لکھیں for example آپ لوگوں نے اپنے بزنس کے لحاظ سے لکھنی ہے میں یہاں پہ اپنے بزنس کے لحاظ سے لکھ رہا ہوں کہ digital marketing marketing agency description description ٹھیک ہے description یہاں پہ description sample ٹھیک ہے آپ لوگ اپنے لحاظ سے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آ کے آپ لوگوں نے اس کو open کرنا ہے open کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ examples مل جائیں گے ٹھیک ہے تو sorry یہاں پہ نہیں ہو رہا تو یہاں پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ new اس کے اوپر اس step پہ تو یہاں پہ آنے کے بعد تو یہاں پہ آنے کے بعد دیکھیں ہمیں بہت زیادہ یہاں پہ samples مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم copy کر کے اپنے لحاظ سے تھوڑا سا change کر کے ہم مطلب کہ وہاں پہ put کر سکتے ہیں اپنے business کو define کر سکتے ہیں keep in mind کہ آپ لوگوں کا business اچھے طریقے سے یہاں پہ define ہونا چاہیے اوکے ہو گیا for example میں نے یہاں سے اتنا سا copy کیا copy کرنے کے بعد میں یہاں پہ آیا اور یہاں پہ آ کے میں نے paste کر دیا keep in mind کہ میں یہ صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں آپ لوگوں نے properly optimized یہاں پہ اپنی description لکھنی ہے next پہ کلک کریں گے جو آپ کے business کو properly define کر رہی ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب آپ لوگوں نے اپنے business کے photos دینے ہوں گے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہ show ہوگا کیسے یہاں پہ اگر آپ لوگ آئیں google کے اوپر اور یہاں پہ لکھیں hotels near me for example یہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح کی images یوں ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں کی proper google location وغیرہ وغیرہ each and everything یہ ڈال کے دے گا تو یہاں اس طرح سے آپ لوگوں نے اپنے photos دینے ہوں گے اپنے business related تو for example یہاں پہ میں photos پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ کائرہ جی کہ drag and drop کرو اوکے ہو گیا drag and drop کر لیتے ہیں تو میں download میں جاتا ہوں میری کوئی تصویریں پڑی ہوئی ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے میری تصویریں شو ہو رہی ہیں اس کے بعد next پہ کلک کریں گے next پہ کلک کرنے کے بعد advertise easily in minute ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے business کو advertise کریں اس کو آپ لوگوں نے skip کر دینا ہے ٹھیک ہے فیلحال اس کو آپ لوگوں نے advertise نہیں کرنا اس کو directly آپ لوگوں نے skip کرنا ہے your edit will be visible once you are verified اوکے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو verify کرو ہیں show ہوگا google کے اوپر لیکن فیلحال یہاں پہ دیکھیں کہ ابھی آپ لوگوں کا جو business ہے وہ verify نہیں ہوا verify کیوں نہیں ہوا اس لئے نہیں ہوا کہ آپ لوگوں نے اپنا address verification نہیں کی اس لئے ابھی تک یہ visible نہیں ہوگا customers کے لئے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے simply get verified کے اوپر click کرنا ہے جیسے get verified کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ یہ آپ لوگوں سے آپ کا postal address مانگے گا جب یہ آپ لوگوں کا آپ سے postal address مانگے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا postal address دینا ہے وہاں پہ google کی طرف سے ایک pin آئے گی آپ کو تو for example میں نے یہاں پہ complete details اپنی دے دیں کرنے کے بعد میں اس کو next پہ click کروں گا تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو آپ نے جو phone number enter کیا تھا اس کے اوپر آپ لوگوں کو ایک text آئے گا ٹھیک ہے text پہ click کریں تاکہ آپ لوگوں کو وہاں پہ ایک text receive ہو اور آپ لوگوں نے یہاں پہ code enter کرنا ہوگا تو یہاں پہ میں اپنا ایک code جو مجھے موبائل پہ آئے گا بلکہ sorry call آ رہی ہے یہاں پہ یہ دیکھ لیں وشنٹن ڈی سی سے call آ رہی ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ code مجھے مل گیا ملنے کے بعد میں یہ سامنے آپ لوگوں کے verify پہ click کر رہا ہوں جی تو بالکل ایک منٹ کے اندر ہمارا جو business ہے وہ google پہ list ہو چکا ہے manage now کے اوپر جیسے آپ لوگ click کریں گے تو آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں جناب تو یہاں پہ دیکھیں کہ میری business profile آ گئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ بتا رہے کہ کتنے بجے سے کتنے بجے تک میں open ہوں وغیرہ وغیرہ ساری details یہاں پہ آ گئی ہیں اس کو آپ لوگ update بھی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ دیکھیں add update وغیرہ کچھ بھی اس کو آپ لوگ کر سکتے ہیں تو آپ کا جو business ہے وہ list ہو چکا ہے google کے اوپر یہاں پہ دیکھیں blue tick verified آپ لوگوں کا business ہے وہ google کے اوپر موجود ہے اس time اچھا تو اب ہم آ جاتے ہیں اس process کی طرف کہ آپ لوگوں نے یہاں سے earning کیسے کرنی ہے تو بھائی سب سے جو پہلا اور important process ہے وہ یہ ہے earning کرنے کا کہ آپ لوگوں کے پاس جو بھی skill ہے آپ لوگوں نے اس کی یہاں پہ listing کرنی ہے اور from all over the world یا جو region آپ لوگ specially select کریں گے وہاں سے direct customer آئے گا آپ لوگوں کے پاس جیسے میں نے اپنا phone number دیا تھا تو direct phone number کے اوپر لوگ آئیں گے آپ لوگ کے پاس ٹھیک ہے آپ کوئی بھی service دیتے ہیں آپ ایسی repair کرتے ہیں آپ گاڑیوں کا repair کا کام کرتے ہیں موبائل repair کا کام کرتے ہیں laptop repairing کا کام کرتے ہیں plumbering کا کام کرتے ہیں electrician کا کام کرتے ہیں دنیا جہان کا جو مرضی کام کرتے ہیں آپ لوگوں نے اپنا business list کرا دیا آپ لوگ کے پاس automatically customer آنا شروع ہوگے دوسرا کام دوسرا جو بہت ہی important ہے وہ آپ لوگوں کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آنا ہے youtube کے اوپر youtube کے اوپر آنے کے بعد آپ لوگوں نے ایسے channels کو find out کرنا ہے کہ جو youtube کے اوپر business کرتے ہیں for example کیسے کرتے ہیں میں اپنا ہی بتا دیتا ہوں جس طرح میں ہوں شفیق جعفری میں youtube کے اوپر بہت بڑا business کرتا ہوں لیکن چھپڑ ڈکا ہے بہت سارے لوگ سریاں business کرتے ہیں light جیسے park wheels والے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے مطلب کہ آپ لوگوں نے search out کر لینی ہے search out کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے جانا ہے ان کے description کے اندر sorry about section کے اندر about section کے اندر جب آپ لوگ جائیں گے تو یہاں پہ ان کے آپ لوگوں کو سارے social links مل جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو ان کا business email بھی مل جائے گا ٹھیک ہے view email address ٹھیک ہے یہاں پہ capture enter کریں گے اور آپ لوگوں کو ان کے email address مل جائیں گے تو آپ لوگ جس جس بندے کا نہیں بناوا ہوگا business profile آپ لوگوں ان کو email کریں گے اور business profile بنانے کے لیے offer کریں گے 5$ سے اوپر offer نہیں کرنا اتنا مہنگا نہیں دینا ٹھیک ہے 5$ میں easily لوگ آپ لوگوں کو hire کریں گے اور کتنی دیر لگی ہے business profile بنانے میں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ایک بات ذہن میں رکھنے کے business profile بناتے وقت جو آپ لوگوں کا email sign in ہوگا نا اوپر اس زگاہ پہ وہ customer کا ہونا چاہیے آپ کا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ customer کے لیے بنا رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے work کرے گا اگر آپ لوگوں کا صرف email یہاں پہ ہوگا تو جو email آپ لوگوں کو customer دے گا وہ email آپ لوگوں نے پہلے google میں ڈالنی ہے اس طریقے سے آپ کی profile آئے گی تاکہ ان کو ایک sample بھی نظر آ جائے done اس کے بعد جو سب سے مزے کا یہاں پہ ایک آپ لوگوں کو premium customer مل سکتا ہے وہ یہ مل سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے جانا کہاں ہے آپ لوگوں نے جانا ہے جنابے والا فائیور کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ جتنے بھی لوگ گگ بنا کے بیٹھے ہیں سارے orders لے کے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے دیکھ لیں یہاں پہ کون سا ایسا بندہ ہے جس کو order نہ ملا ہو آخری بندے پہ بھی ہیں تو اس کو بھی پانچ order ملے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے بھاجن یہ تو چھبیس ہزار دے رہے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کی تھوڑی سی SEO سیکھنی ہے کہ اس کو ہم مزید optimize کیسے کر سکتے ہیں SEO کیسے کر سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے جب آپ اس چیز کے اندر ایک بار قدم رکھیں گے تو step by step آپ لوگ یہ ساری چیزیں تعویز گھنڈا کر کے نہیں کوئی گدر سنگی نکال کے نہیں کیا سمپل سا کام ہے سیکھیں اور پیسہ کمانا شروع کریں تو hope's ہو آج کی ویڈیو بہت زیادہ knowledgeable ہوگی آپ لوگوں نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا تو ملتے ہیں ایکس ویڈے میں اپنا خیار رکھے گا تو ہم یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات